بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز امید ہے سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کا خوشحباد اسلام مسکراتہ رکھیں آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ مطر اور کیمہ کی جو یونیک سی ڈیفرنسی ریسپی ہم کیسے تیار کر سکتے ہیں اس کو انٹ تک لازمی دیکھیں کہ کیسے ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو تو چلے میں آپ کو اس کی عزتہ بتا دوں چکن کا کیمہ لیا ہے اور مطر لیا ہے 300 g یہ سپائسی ہے میرے پاس بلیک پیپر ٹرمیرک پاوڈر سالٹ ریڈ چلی فلیکس اور پیپرکا پاوڈر ان کے جو قوانٹیٹی ہے وہ میں نے اوپر مینشن کر دی ہے سابت گھر مسالہ جات میں میں نے لیا ہے ایک بادیاں کا پھول ایک بڑی لائچی دو چھوٹی لائچی تین سے چار ادد ہے لونگ اور ون ٹی سپون اور یہ تینوں پیسٹ لیا ہے میں نے درک لسن کا پیسٹ ہری میج کا پیسٹ ان تینوں کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو میرے چینل سے بہت آنے مل جائے گی آپ اس کو سرچ کریں ان کا ٹیکسٹ جو ہے ان کا ٹیسٹ جو ہے بلکل بھی چین نہیں ہوا اور یہ دو درمینے سائز میں نے ٹماٹر لیا تھے ان کو میں نے پیسٹ بنا لیا ہے ایک بڑی سائز کا میں نے پیاز لیا اس کو باری کٹ کر لیا ہے 1.5 کلاس پانی یوز ہوگا یہاں بھی میں نے 1 کلاس مینچن کیا ہے لیکن 1.5 کلاس ہم پانی کا استعمال کریں گے 1.5 کب ہم لیں گے اویل اور یہ ہرا دنیا لیا ہے گارنش کرنے کے لئے تو چلیں ہم ہم آج کی یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن وآہم سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے کیما اس کے ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے مطر اور جو میں نے مسائلہ چاہتا آپ کو بتائی تھے وہ سارے ہم اس میں شامل کر لیں گے پہ ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے پیاس ایک بڑے سائز کا پیاس تھا آپ نے صرف ایک ہی پیاس لینا ہے اتنی کونٹیٹی کے لئے اور ساتھ ہی ادھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر لیں گے سابت گھر مسائلہ جاد یہ سارا یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اب ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ایک گلاس پانی میں سب سے پہلے ہمیں ایک گلاس پانی کا ایڈ کر لیں گے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سپائسز جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ جو بھی آپ کو اچھا لگے اگر آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ زیادہ بھی سپائسز ایڈ کر سکتے ہیں مزید ہم اس میں ہاف گلاس کا پانی اور استعمال کریں گے یہ دیکھیں اب جو ہے وہ کیما اور مطر اچھی طرح سے بوائل ہو رہا ہے سارے سپائسز کے ساتھ اور پیاس کے ساتھ جب تک یہ بوائل ہوتا ہے اس کا پانی تھوڑا سا رہ جائے گا ہم تب تک اس کو لٹ سے کور کر کے اس کو رکھ دیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے اب اس کے ساتھ ہی ہم بیٹ کر لیں گے ٹومیٹو پیسٹ جو ہم نے الگ سے رکھا تھا پہلے آپ نے اس کو ایڈ نہیں کرنا جب بہت کم پانی رہ جائے گا درائی ہونے کے برابر تب آپ نے ہری میچ کا پیسٹ اور ٹومیٹو پیسٹ تب آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے ان کو اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے ان کو تب تک آپ نے کوک کرنا ہے جب تک ان کا پانی اچھی طرح سے درائی ہو جائے مٹر جو ہیں 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 اس کو آپ نے تین سے چار مندے تک تین سے چار مندے تک آپ اس کو فرائے کرنا ہے سوکھا دنیا ہافٹی سپون کے برابر آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے سوکھا دنیا کی خوشبو بہت سے زبردار ہوتی ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے جو یہ کیمہ ہے وہ فرائے ہو چکا ہے اپنے اقتتامی مراحل کو پہنچ چکا ہے تو اب یہ ڈی شاؤٹ کرنے کے لیے بلکل تیار ہے تو مجھے تو بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے ساتھ میں بھوک بھی لگیا جلدی سے یہ تیار ہو جائے تو ہم اس کو ڈی شاؤٹ کر لیتے ہیں بہت زبردستی جو وہ خوشبو آ رہی ہے بہت مزے کا کیمہ بنا ہے ساتھ ہم اس کو ہر دنیا سے گارنش کر لیں گے اور دو جو ہیں وہ لیمن کے سلائسز میں نے کٹ کر کے اوپر لگا دی ہیں اس کی ڈیکوریشن کے لیے ہری مرچ کو میں نے ڈیکوریٹ کیا ہے یہ دیکھیں کیمہ کے ساتھ جو یہ مٹر ہیں وہ چی طرح سے گل چکے ہیں آپ کوئی بھی کیمہ یوز کر سکتے ہیں چکن کا کیمہ اور مٹرن بھی کوئی بھی ہو اور اگر آپ کو ہماری آج کی ایسی بھی اچھی لگی ہے تو ہمارا جو سبسکرائب کا بٹن ہے وہ لازمی پریس کیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو بہت آنے مل سکے دعا ہمیں یاد رکھے گا اللہ پیس